السلام علیکم آپ مدائزہ فرمارے ہیں سوائے محلوبین چینل اور میں افتار مقبیر کو دیکھتا ہوں سب سے پہلے تو میں محضرت خان کے کمج کی جو ویڈیو ہے وہ چونکہ طویل ہو گئی تھی اس لیے میں اپنی بات مکمل نہیں کر سکتا لیکن آج کوشش کروں گا کہ اپنی بات مکمل کروں لیکن یہ معاملہ چونکہ اتنا طویل ہے کہ میں آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں آج اس ویڈیو کو مکمل کروں کیونکہ اس میں بہت سارے معاملات جنے ہیں اور یہ کس موضوع پر ہیں یہ ایو بی آئی نیشن بینک ٹی ٹی سیل سمیت پاکستان کے تمام پینشنرز جو موجودہ اگزسٹنگ پینشنرز ہیں اور وہ جو پینشنر بننے جا رہے ہیں مستقبل میں یعنی ایمپلائیز ان کے انٹرسٹی خبر ہے اس لیے یہ بہت اہم ہے اور آج آپ نے آخر تک اسے ملاحظہ ہونا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پینشنر کا مسئلہ بڑا دمدھیر ہو چکے ہیں اور حکومتیں اور وقت جو ہے وہ بھی اس چیز کا احساس رکھتی ہے اور یہ جو معاملہ یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے بلکہ تمام پوری دنیا میں جو ہے نا وہ یہ مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے اس میں اور ورلڈ لیول پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ اب کیا کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ قوانین بنے تو یہ اس طرح مزا کیے گئے تھے کہ جو ایکسسٹنگ سنتے حال تھی لوگوں کی عبادی کے لحاظ سے بھی اور جو ایوریز لائف ہوتی ہے کہ عوصتاً ایک فرد جو ہے وہ کتنے عرصہ زندہ رہتا ہے اسے بجان بنا کریں لیکن اب حالات چکے چینج ہو گئے ہیں اس لیے بین اللہ قوامی طور پر یہ مسئلہ جو ہے نا بہت کنبیل ہو چکا ہے اور اس کے لیے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ زیر باوری میں نے آج سے پانچ ماہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی آپ کو اسے بہت سے نماز سکتے ہیں میں نے ڈسکرپشن میں لیک دے گیا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خیبر وقت انخواہ میں نے جو اپنی ایک طرح کی ترمیم کر کے لیکن وہاں حکومت نہیں کیا ہے انہی کی زیرہ نہیں ہے وہ صبح تو انہوں نے عمر جو ہے وہ ایکسٹرہ ورکنگ فورس کی ضرورت نہیں پڑھتی اور وہ کام کیا جاتے ہیں لیکن اس کے بات پھر ہوا یہ کہ پشاور ہائی کوڑ میں یہ فیصلہ موطن کر دیا اور جو کر رہے تھے جاؤں نے کہا کہ آپ کی جو پنچن ہے وہ اس دن سے سٹارٹ ہو گی جس دن آپ ساٹھ سار کی عمر میں پہنچیں تو اس کے علاوہ آپ بہت ساری کھچڑی پکڑی ہیں لیکن دیکھئے کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک تجویز یہ ہے کہ آپ اگر ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ریٹائرمنٹ کے جو ریٹ ہے اس سے ڈبل ٹریپل آپ کو پنچن دے دی جائے لیکن وہ ہو ایک مخصوص مدد کے لیے اس سے زیادہ نہیں اور اس کے بعد بیواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ختم کرنے کی تجویز زیر باؤ ہے اور ناظر اس وقت اسٹیویشمنٹ اور مزارت خسانہ ان میں کام جاری ہے سٹیک آلڈرز کو اطماط میں لیا گیا ہے پندرہ جولائی تک سٹیک آلڈرز کو کہا تھا کہ اپنی اپنی تجویز پیش کریں اور ان میں یہ بھی تھا کہ پینشنرز مزارت آپ کو بھی یہ کہا گیا تھا آپ میں جو تحفظات ہیں آپ کی جو تجابیز ہیں وہ ہمیں بتائیں کیا ہیں تو آئندہ چھ ماہ کے اندر کیونکہ انہیں باہر سے فنڈ بھی مل رہا ہے چھ ماہ کے اندر چھ ماہ کے بعد بلکے پینشنرز میں پینشنرز میں بہت بڑی تبدیلی جائے جس سے سٹرکچر ہی پورا چینج ہو جائے گا اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو ایو بی آئی کے پینشنرز ہیں اور دوسرے تمام پینشنرز ہیں سب کو یک جہا کر دیا جائے اور ایک ادارے کو اس کی زمانداری دے جائے لیکن ابھی چکے باتیں پھلی نہیں ایک اور دوسرہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ پروگرس ہے ہمارے جو ذرائع ہیں ان سے یہ پتا چلا ہے کہ اس پہ کام تیزی سے جائے جائے جیسے کوئی ڈرینمنٹ ہوتی ہے ہم آپ کو انشاءاللہ آگاہ کرتے رہیں اور ناظرین اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہونا کیا چاہیے یہ خاص خاک سار اپنی تجاویز پیش کریں گے اور یہ قطعا نہ سمجھا جائے کہ میں بھی یہ رائے سے مرتفق ہوں جو کچھ چل پایا یہ سسٹم کیونکہ پاکستان میں سسٹم ہی ہی الہیڈا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیوہ بھی بصور کرتی ہے تو اس سے بوش تو پڑتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جنبشے کروں ایک دبکے جس میں مظلوم ترین لوگ اور بیوائیں میں شامل ہیں انہیں ایک مہانہ انکم سے محلوم کرتے جائے اس کے لئے بہت وارل پورس کرنے کی ضرورت ہے ناظرین اگر ویڈیو پر آئیے تو لائک لوگ کیجئے اپنے کمنٹ سے نوازیں اور پھر کہوں گا کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے پہلے ایپن پر کلک لیں آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام